اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہیں اپنے آباؤ اجداد کی قسمیں اٹھانے سے منع کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ممانعت سنی ہے میں نے اس کی قسم نہیں اٹھائی اپنی طرف سے ذکر کرتے ہوئے اور نہ کوئی حکایت نکل کرتے ہوئے عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل بن خالد اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے حضرت اقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم سے منع کرتے ہوئے سنا ہے تو میں نے نہ تو اس کے ساتھ کوئی گفتگو کی اور نہ ذکر کے طور پر کہی اور نہ حکایت کے طور پر ابو بکر بن ابی شعباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیناہ زہری حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے باپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے باپ کی خسم اٹھاتے ہوئے سنا باقی حدیث یونسو معمر کی روایت کی طرح ہے خطیبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قافلہ ہمیں اس حال میں پایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی خسم کھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکار کر فرمایا آگاہ رہو کہ اللہ عز و جل تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباؤ اجداد کی قسمیں اٹھاؤ جو قسم اٹھانے والا ہو تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن مسنہ یحیاء عبید اللہ بشر بن حلال عبدالوارس عیوب ابو قریب ابو اسامہ ولید ابن کسیر ابن ابی عمر سفیان اسماعیل بن امیہ ابن رافع ابن ابی فدیک زحاق ابن ابی زاب اسحاق بن ابراہیم ابن رافع عبدالرزاق ابن جریج عبدالکریم نافع ابن عمر اسی حدیث کی مختلف اسناد ذکر کی ہیں جن سب نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قصہ اسی طرح روایت کیا ہے یحیاء بن یحیاء یحیاء بن ایوب قطعباح ابن حجر یحیاء بن یحیاء اسماعیل ابن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قسم اٹھانے والا ہو تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے اور قریش اپنے آباؤ اجداد کی قسمیں اٹھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آباؤ اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ ابو طاہر ابن وحب یونس حرملاہ ابن یحیاء ابن وحب یونس ابن شہاب حمید بن عبدالرحمن بن عوف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے قسم اٹھائی اور اپنی قسم میں لات کہا اسے چاہیے کہ وہ لا الہ اللہ کہے اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ میں تجھ سے جوا کھیلوں تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے سوید بن سعید ولید بن مسلم اوزاعی اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبدالرزاق معمر زہری اسی حدیث کی دوسری اسناد ہیں حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ کسی چیز کا صدقہ کرے اور اوزاعی کی حدیث میں ہے جس نے لات اور عذی کی قسم اٹھائی ابو الحسین امام مسلم نے کہا کہ یہ حرف یعنی اس کا قول آؤ میں تجھ سے جوا کھیلوں تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے اسے زہری کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا اور امام زہری کے بارے میں فرمایا کہ روایت کی ہے جن میں ان کا کوئی شریک نہیں جید جید اسناد کے ساتھ ابو بکر بن ابی شیباہ عبدالعلا حشام حسن حضرت عبدالرحمن بن بن سمرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتوں کی غسم نہ اٹھاؤ اور نہ اپنے اجداد کی خلف بن حشام قتباہ بن سعید یحیی بن حبیب حارسی حماد بن زید غیلان ابن جریر ابی برداح حضرت ابو موسیع عشعری رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے کافلہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ سے سواری مانگنے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خسم میں تمہیں سوار نہیں کروں گا اور نہ ہی میرے پاس وہ چیز ہے جس پر تمہیں سوار کروں ہم ٹھہرے رہے جتنی دیر اللہ نے چاہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹ لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے تین سفید کوحان والے اونٹ دینے کا حکم دیا جب ہم چلنے لگے تو ہم نے کہا یا ہمارے بعض نے بعض سے کہا ہمیں اللہ برکت نہ دے گا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوار نہ کرنے کی غسم اٹھائی پھر ہمیں سواری دے دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ نے تمہیں سوار کیا ہے اور اللہ کی غسم اگر اللہ نے چاہا تو میں کسی بات پر قسم نہ اٹھاؤں گا پھر میں اسے بہتر دیکھوں تو میں اپنی قسم کا کفارا ادا کروں گا اور وہی کام بجا لاؤں گا جو بہتر ہے عبداللہ عبداللہ برراد عشعری محمد بن علا حمدانی ابو عسامہ برید ابو برداح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی طرف بھیجا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے ان کے لئے سواری مانگوں جس وقت وہ جیش العسرا یعنی غزوا تبوک میں آپ کے ساتھ تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کی طرف اس لئے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو سواری دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خسم میں تمہیں کسی چیز پر سوار نہیں کروں گا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کی حالت میں آپ سے موافقت کی اور مجھے علم نہ تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کی وجہ سے در کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں مجھ پر اپنے دل میں کچھ بوجھ محسوس کریں غمگیں لوٹا میں نے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ کر انہیں اس بات کی خبر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی میں تھوڑی دیر ہی ٹھہرا تھا کہ اچانک میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پکارنے کی آواز اے عبداللہ بن قیس سنی میں نے اسے جواب دیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ وہ تجھے بلا رہے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان دونوں کا جوڑا اور یہ ان دونوں کا جوڑا لو چھے انٹوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے خریدے تھے اور انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جا اور کہہ بے شک اللہ یا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ان پر سوار کر رہے ہیں تو تم ان پر سوار ہو جاؤ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہیں لے کر میں اپنے ساتھیوں کی طرف چلا تو میں نے کہا بے شک اللہ کے رسول تمہیں ان پر سوار کرتے ہیں لیکن اللہ کی قسم میں تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک کہ تم میں سے چند لوگ میرے ساتھ ان لوگوں کی طرف نہ چلیں جنہوں نے رسول اللہ کا قول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع کرنا اس وقت سنا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے لیے سوال کیا تھا پہلی مرتبہ میں پھر اس کے بعد وہی اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کر دیئے اور تم اس بات کا گمان بھی نہ کرنا کہ میں نے تم سے وہ حدیث بیان کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے مجھے کہا اللہ کی قسم تم ہمارے نزدیک البتہ تصدیق کیے ہوئے ہو اور ہم اسی طرح کریں گے جیسے تم نے پسند کیا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے بعض آدمیوں کو لے کر چلے یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار سنا پھر انہیں اس کے بعد عطا کر دیا تو تم بھی انہیں اس طرح حدیث بیان کرو جیسے ابو موسیٰ نے انہیں برابر برابر بیان کر دی ابو ربیع عطاقی حماد یعنی ابن زید ایوب ابی قلاباہ قاسم بن عاصم حضرت زہدم جرمی سے روایت ہے کہ ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دستر خوان منگوایا اور اس میں مرگ کا گوشت تھا بنی تیم اللہ میں سے ایک آدمی سرخ رنگ غلام کی مشابہت رکھنے والا آیا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آؤ اس نے تکلف کیا تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سے کھاتے ہوئے دیکھا تو اس آدمی نے کہا میں نے اسے مرگیوں کو کوئی چیز گندگی کھاتے دیکھا تو مجھے اس سے گھن آئی میں نے اسے نہ کھانے کی غسم اٹھائی تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آؤ میں تجھے اس بارے میں حدیث بیان کروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عشعری قبیلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری طلب کرنے کے لئے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی غسم میں تمہیں سوار نہ کروں گا نہ ہی میرے پاس ایسی چیز ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں پس ہم ٹھہرے رہے جتنا اللہ نے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بلوایا اور ہمارے لئے سفید کوہان والے پانچ اونٹوں کا حکم دیا کہتے ہیں جب ہم چلے تو بعض نے ایک دوسرے سے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسم سے غافل کر دیا ہمارے لئے برکت نہ ہوگی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے سواری طلب کرنے کے لئے آئے اور آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی غسم اٹھائی پھر آپ بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی غسم اگر اللہ نے چاہا تو میں قسم نہ اٹھاؤں گا کسی چیز کی پھر میں اس کے علاوہ میں خیر دیکھوں تو وہی کام کروں گا جو بہتر ہوگا اور قسم کا کفارہ دوں گا پس تم جاؤ بے شک اللہ نے تمہیں سواری دی ہے ابن ابی عمر عبدالوحاب ساقافی ایوب ابی غلاباہ قاسم تمیمی حضرت زہدم جرمی سے روایت ہے کہ جرم کے اس قبیلہ اور شعروں کے درمیان دوستی اور بھائی چاراہ تھا ہم حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے تو کھانا ان کے قریب کیا گیا جس میں مرگی کا گوشت تھا باقی اسی طرح حدیث ذکر کی ہے علی بن حجر سعادی اسحاق بن ابراہیم ابن نمیر اسماعیل بن علیہ ایوب قاسم تمیمی زہدم جرمی اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں ان سب نے حماد بن زید کی طراح حدیث بیان کی ہے شیبان بن فروخ سعاق یعنی ابن حزن مطر ورراق حضرت زہدم جرمی سے روایت ہے کہ میں ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا وہ مرگی کا گوشت کھا رہے تھے باقی حدیث ان کی طرح گزر چکی ہے اور اس میں اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس قسم کو نہیں بھولا اسحاق بن ابراہیم جریر سلیمان تیمی زریب بن نفیر قیسی زہدم حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواریاں طلب کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں اللہ کی قسم میں تمہیں سوار نہیں کروں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف تین چتکبری کو ہان والے اونٹ بھیجے تو ہم نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگنے کے لئے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سوار نہیں کریں گے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کسی بات پر قسم نہیں اٹھاتا اور اس کے علاوہ میں اس سے بھلائی دیکھتا ہوں تو وہی کام کرتا ہوں جو بھلائی والا ہو محمد بن عبدالعلا تیمی معتمر ابو سلیل زہدم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم پیدل چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے وآلہ وسلم سے سواری طلب کی باقی حدیث جریر کی حدیث کی طرح کی ہے زہر بن حرب مروان بن معاویہ فوزاری یزید بن کیسان ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیر ہو گئی پھر اپنے اہل و ایال کی طرف لوٹا تو بچوں کو سوتا ہوا پایا اس کے پاس اس کی بیوی کھانا لائی اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے نہ کھائے گا پھر اس کے لئے ظاہر ہو گیا تو اس نے کھا لیا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بات پر قسم اٹھائے پھر اس کے علاوہ میں بھلائیوں خیر دیکھے تو چاہیے وہ بھلائی کو اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفاراہ ادا کر دے ابو طاہر عبداللہ بن وحب مالک سہیل بن عبیس وآلہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی بات کی قسم اٹھائی پھر اس کے علاوہ میں اس سے بہتری دیکھی تو وہی عمل اختیار کیا جو بہتر ہو اور اپنے قسم کا کفاراہ ادا کرے زہیر بن حرب ابن ابی یونس عبدالعزیز بن مطلب سہیل بن عبیس وآلہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی بات کی قسم اٹھائی پھر اس کے غیر میں اس سے بہتری دیکھی تو وہی عمل اختیار کیا جو بہتر ہو اور اپنی قسم کا کفاراہ ادا کر دے قاسم بن زکریہ خالد بن مخلد سلمان یعنی ابن بلال سہیل اسی حدیث کی دوسری سند ہے اس میں ہے چاہیے کہ اپنی قسم کا کفاراہ ادا کرے اور وہی عمل سر انجام دے جو بہتر ہے قطبہ بن سعید جریر عبدالعزیز یعنی ابن رفع حضرت تمیم بن طرفاہ سے روایت ہے کہ ایک سائل حضی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے ایک غلام کی قیمت کا خرچ یا غلام کی قیمت کے بعض حصہ کا سوال کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس تجھے عطا کرنے کے لیے سوائے ذراہ اور میری خود کے کچھ نہیں ہے میں اپنے گھر والوں کو لکھتا ہوں کہ وہ تجھے کچھ عطا کر دیں راوی کہتے ہیں وہ تو راضی ہوا لیکن عدی غصے میں آ گئے اور کہا اللہ کی خسم میں کچھ بھی نہ عطا کروں گا پھر وہ آدمی راضی ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی خسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا تو تجھے کچھ بھی نہ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس نے کسی بات پر قسم اٹھائی پھر اس سے زیادہ پرہیز گاری کا عمل دیکھے تو وہی تقوی والا عمل اختیار کر لے تو میں اپنی قسم کو نہ توڑتا اور حانس نہ ہوتا عبید اللہ بن معاز شعبہ عبدالعزیز بن رفع تمیم بن طرفاہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بات پر قسم اٹھائی پھر اس کے علاوہ میں اس سے بہتری دیکھی تو وہی کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کو چھوڑ دے محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن طریف بجلی محمد بن فزیل عمش عبدالعزیز بن رفع تمیم تائی حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کام پر قسمیں اٹھائے پھر اس سے بہتر عمل کو دیکھے تو قسم کا کفارہ دے اور وہی عمل اختیار کرے جو بہتر ہے محمد بن طریف محمد بن فزیل شیبانی عبدالعزیز بن رفع تمیم تائی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ سیماک بن حرب حضرت تمیم بن طریفہ سے روایت ہے کہ میں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ ایک آدمی ایک سو درہم مانگنے آیا انہوں نے کہا تو مجھ سے سو درہم کا سوال کرتا ہے حالانکہ میں ابن حاتم ہوں اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہ دوں گا پھر کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا جو آدمی کسی عمر پر قسم اٹھائے پھر اس سے زیادہ بہتری کسی دوسری چیز میں دیکھے تو چاہیے کہ وہی کام سر انجام دے جو بہتر ہو محمد بن حاتم میری عطا سے چار سو درہم ہیں شیبان بن فروخ جریر بن حازم حسن حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن بن سمرہ سرداری کا سوال نہ کرنا کیونکہ اگر تجھے سرداری مانگنے سے دی گئی تو اس کے سفرد کر دیا جائے گا اور اگر تجھے تیرے مانگنے کے بغیر عطا کی گئی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی اور جب تو کسی بات پر قسم اٹھائے پھر تو نے اس کے علاوہ میں اس سے بہتری دیکھی تو اپنی قسم کا کفاراہ ادا کر اور وہی عمل سر انجام دے جو بہتر ہو علی بن حجر سعادی حشیم یونس منصور حمید ابو کامل جہدری حماد بن زید سیماک بن عطیہ یونس بن عبید حشام بن حسان عبید اللہ بن معاز معتمر اقباہ بن مکرم سعید بن عامر سعید قطاداہ حسن عبد الرحمن بن سمراہ مذکورہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری قسم وہی معتبر ہوگی جس پر تیری تصدیق کرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس اعتقاد کے ساتھ تیری تصدیق کرے ابو بکر بن عبی شعباہ یزید بن حارون خشیم عباداہ بن عبی سعالے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم کا دارو مدار قسم اٹھانے والے کی نیت پر ہے ابو ربیع عطاقی ابو کامل جہدری فزیل بن حسین حماد ابن زید ایوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت سلیمان علیہ اسلام کی ساٹھ بیویاں تھیں انہوں نے کہا میں ان سب کے پاس ایک رات میں جاؤں گا ان میں ہر ایک کو حمل ہوگا اور ان میں سے ہر ایک شاہ سوار لڑکے کو جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا لیکن ان میں سے ایک کے علاوہ کسی کو حمل نہ ہوا بچے کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیتے تو ان میں سے ہر ایک عورت شاہ سوار لڑکے کو جنم دیتی جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا محمد بن عباد ابن ابی عمر سفیان ہشام بن حجیر تابوس حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ اسلام نے فرمایا میں اس رات ستر عورتوں کے پاس جاؤں گا ان میں سے ہر عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرے گا ان سے ان کے ساتھی یا فرشتے نے کہا آپ انشاءاللہ کہہ لیں وہ بھول گئے اور انشاءاللہ نہ کہا ان کی بیویوں میں سے سوائے ایک عورت کے کسی کے ہاں بچہ کی ولادت نہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی آدھے بچے کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی بات رد نہ کی جاتی اور اپنے مقصد کو بھی حاصل کر لیتے ابن ابی عمر سفیان ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے ہی یہ حدیث دوسری سند سے مروی ہے عبد عبد حمید عبد الرزاق بن حمام معمر ابن تعووس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داوود علیہ مسلام نے فرمایا میں آج رات ستر عورتوں کے پاس جاؤں گا ان میں سے ہر عورت لڑکا جنم دے گی جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرے گا ان سے عرض کی گئی انشاء اللہ کہ لیں لیکن انہوں نے نہ کہا وہ ان کے پاس گئے لیکن ان میں سے ایک عورت کے سوا کسی عورت نے کچھ بھی جنم نہ دیا اور اس نے بھی آدھا لڑکا جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیتے تو قسم توڑنے والے نہ ہوتے اور اپنے مقصد کو پہنچ جاتے زہر زہر حرب شباباہ ورقا ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سلمان بن داوود علیہ مسلام نے فرمایا کہ آج کی رات میں نوے عورتوں کے پاس جاؤں گا ان میں سے ہر ایک شاہ سوار کو جنم دے گی جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرے گا ان سے ان کے ساتھی نے کہا آپ انشاء اللہ کہہ لیں لیکن انہوں نے انشاء اللہ نہ کہا اور وہ ان سب کے پاس گئے لیکن ان میں سے ایک عورت کے سوا کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی آدھے لڑکے کو جنم دیا اور قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیتے تو وہ سارے کے سارے اللہ کے راستہ میں سوار ہو کر جہاد کرتے سوید بن سعید حفظ بن میسراہ موسیٰ بن اقباہ حضرت ابو زناد کے واسطہ سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے اس میں یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک لڑکے سے حاملہ ہوتی جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتا حدیث میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے کسی کا اپنے گھر والوں کے بارے میں کسی قسم پر اسرار کرنا اس کے لئے زیادہ گناہ کی بات ہے کہ اللہ کے ہاں اس قسم کا کفارہ کرنے سے جو اللہ نے مقرر کیا ہے محمد بن ابی بکر مقدمی محمد بن مسنہ زہیر بن حرب یحیہ ابن سعید قطان عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت میں نظر مانی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتقاف کروں گا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنی نظر پوری کر ابو سعید اشج ابو اسامہ محمد بن مسنہ عبدالوحاب ساقفی ابو بکر بن ابی شہباه محمد بن علا اسحاق بن ابراہیم حفظ بن غیاس محمد بن عمرو بن جبلاہ بن رواد محمد بن جعفر شعباہ عبید اللہ بن نافع ابن عمر اسی حدیث کی مزید اسناد الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ ذکر کی ہیں معنی و مفہوم وہی ہے عبو ابو طاہر عبداللہ بن وحب جریر بن حازم عیوب نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے جعرانہ ہمیں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے طائف سے لوٹنے کے بعد کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت میں نظر مانی کہ مسجد حرام میں ایک دن اعتقاف کروں گا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ایک دن کا اعتقاف کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے انہیں خمس سے ایک لونڈی عطا کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدیوں کو آزاد کر دیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی آوازیں سنی وہ کہتے تھے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے آزاد کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے لوگوں کے قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عبداللہ اس لونڈی کے پاس جاؤ اور اسے بھی چھوڑ دو عبد بن حمید عبد الرزاق معمر ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حنین سے لوٹے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ایک دن کے نظر اعتقاف کے بارے میں سوال کیا جو دور جاہلیت کی تھی پھر حضرت جریر بن حازم جیسی حدیث ذکر کی احمد بن عبد زبی حماد بن زید ایوب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیعرانہ سے عمرہ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے عمرہ نہیں کیا فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلیت میں ایک رات کے اعتقاف کی نظر مانی تھی عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی حجاج بن منحال حماد عیوب یحیع بن خلف عبدالعلا محمد بن اسحاق نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے اس حدیث کی اور اسناد ذکر کی ہیں ان سب کی حدیث میں ایک دن کے اعتقاف کا ذکر ہے ابو کامل فزیل بن حسین جہدری ابو عوانہ فراس زکوان ابی سوال حضرت زازان ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام آزاد کیا تو انہوں نے زمین سے لکڑی یا کوئی چیز اٹھائی اور فرمایا کہ اس میں اس کے برابر بھی عجر و ثواب نہیں ہے ہاں یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا پیٹا تو اس کا کفارہ اسے آزاد کرنا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب فراس زکوان حضرت زازان سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو گلوایا اور اس کی پیٹھ پر نشان دیکھے تو اس سے کہا کہ میں نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے اس نے کہا نہیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو آزاد ہے پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین سے کوئی چیز اٹھائی اور فرمایا میرے لئے اس غلام کے آزاد کرنے اس کے وزن کے برابر بھی عجر سواب نہیں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس جس نے اپنے غلام کو بغیر قصور کے مارا یا اسے تھپڑ رسید کیا تو اس کا کفاراہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان فراس حضرت شعباہ اور ابو عوانہ کی اسناد سے یہ حدیث مروی ہے ابن مہدی کی حدیث میں حد کو ذکر کیا ہے اور وقیع کی حدیث میں ہے جس نے اپنے غلام کو تمانچاہ مارا اور حد ذکر نہیں کی ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نومیر ابن نومیر سفیان سلمہ بن کوہیل حضرت معاویہ بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے غلام کو تمانچاہ مارا پھر بھاگ گیا پھر زہر کے قریب آیا اور زہر کی نماز میں نے اپنے پاپ کے پیچھے عدا کی تو انہوں نے غلام کو اور مجھے بلایا پھر فرمایا اس سے بدلاہ لے لو اس نے معاف کر دیا پھر فرمایا ہم بنی مقررن کے پاس زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں صرف ایک ہی خادم تھا ہم میں سے کسی نے اسے تمانچاہ مار دیا یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اسے آزاد کر دو انہوں نے عرض کیا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی خادم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اس سے خدمت حاصل کرو جب وہ اس سے مستغنا ہو جائیں تو چاہیے کہ اسے آزاد کر دو ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نومیر ابی بکر ابن عدریس حسین حضرت حلال بن یصاف سے روایت ہے کہ ایک شیخ نے جلدی کی کہ اپنے خادم کو تمہنچاہ مار دیا تو اسے سوید بن مقرن نے کہا تجھے اس کے چہرے کے علاوہ کوئی جگہ نہ ملی تھی تحقیق میں نے اپنے آپ کو بنی مقرن کا ساتھوہ فرد پایا اور ہمارے لئے سوائے ایک خادم کے کوئی دوسرا نہ تھا کہ ہم میں سے سب سے چھوٹے نے اسے تمہنچاہ مار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمیں اس کے آزاد کرنے کا حکم فرمایا محمد بن مسنہ ابن بشار ابن ابی عدی شعب حسین حضرت حلال بن یصاف سے روایت ہے کہ ہم نعمان بن مقرن کے بھائی سوید بن مقرن کے گھر میں کپڑا فروخت کیا کرتے تھے تو ایک لونڈی نکلی اور اس نے ہم میں سے کسی آدمی کو کوئی بات کہی تو اس آدمی نے اسے تمانچاہ مار دیا تو سوید ناراض ہوئے پھر ابن عدریس کی دراہ حدیث ذکر کی عبدالوارس بن عبد سمد شعب محمد بن منقدر شعب محمد ابو شعب عراقی حضرت سوید بن مقررن سے روایت ہے کہ اس کی باندی کو کسی انسان نے تمانچاہ مارا تو اسے سوید نے کہا کیا جانتا 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 کہ چہرہ حرام کیا گیا ہے کہا میں نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں میں سے ساتھوہ پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانہ ہمیں اور ہمارے لئے ایک کے علاوہ کوئی خادم نہ تھا ہم میں سے کسی ایک نے اسے تھپڑ مار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے آزاد کر دیں اسحاق بن ابراہیم محمد بن مسنہ وحب بن جریر شعب محمد بن منقدر اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے ابو کامل جہدری عبدالواحد یعنی ابن زیاد عمش ابراہیم تیمی حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی اے ابو مسعود جان لے اور میں غصاہ کی وجہ سے آواز سمجھ نہ سکا جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرما رہے تھے جان لے ابو مسعود جان لے ابو مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا ڈال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جان لے ابو مسعود اللہ تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تیری اس غلام پر قدرت سے کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اس کے بعد کبھی غلام کو نہ مروں گا اسحاق بن ابراہیم جریر زہیر بن حرب محمد بن حمید معمری سفیان محمد بن رافع عبد الرزاق سفیان ابو بکر بن ابی شہباه عفان ابو عوان عمش عبد الواحد اسی حدیث کی دوسری اصناد ذکر کی ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیبت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا ابو قریب محمد بن علی ابو معاویہ عمش ابراہیم تیمی حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعود جان لے کہ اللہ تجھ پر تیری اس پر قدرت سے زیادہ قادر ہے میں متوجہ ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی یا تجھے چھو لیتی محمد بن مسنہ ابن بشار ابن عدی شعبہ سلمان ابراہیم تیمی حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے کہ اس نے اعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا کہتے ہیں وہ اسے مارتے رہے پھر اس نے اعوذ برسول اللہ کہا تو اسے چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے اسے آزاد کر دیا بشر بن خالد محمد یعنی ابن جعفر حضرت شعبہ سے بھی ان اسناد کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے لیکن اعوذ اعوذ باللہ اور اعوذ برسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم ذکر نہیں کیا ابو بکر بن ابی شعبہ ابن نومیر محمد بن عبداللہ بن نومیر خزیل بن غزوان عبدالرحمن بن ابی نعم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مملوک پر زنا کی تحمت لگائی تو اس پر قیامت کے دن حد قائم کی جائے گی ہاں یہ کہ وہ ایسا ہی ہو جیسا کہ اس نے کہا ابو قریب وقیع زہیر بن حرب اسحاق بن یوسف عزرق خزیل بن غزوان اسی حدیث کی دوسری اسناد مذکور ہیں ان میں یہ ہے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیت توباہ سے سنا ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع عمش حضرت معرور بن سوید سے روایت ہے کہ ہم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے مقام زبدہ میں گزرے اور ان پر ایک چادر تھی اور ان کے غلام پر بھی ان جیسی تو ہم نے عرض کیا اے ابو ذر اگر آپ ان دونوں چادروں کو جمع کر لیتے تو یہ حلاہ ہوتا انہوں نے فرمایا کہ میرے اور میرے بھائیوں میں سے ایک آدمی کے درمیان کسی بات پر لڑائی ہو گئی اور اس کی والدہ عجمی تھی میں نے اسے اس کی ماں کی عار دلائی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے میری شکایت کی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جو دوسرے لوگوں کو گالی دے گا تو لوگ اس کے باپ اور ماں کو گالی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اے ابو ذر تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کا اثر ہے وہ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے تو تم ان کو وہی کھلاو جو تم کھاتے ہو اور انہیں وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو اور ان کو ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو ان پر دشوار ہو اور اگر تم ان سے ایسا کام لو تو ان کی مدد کرو احمد بن یونس زہیر ابو قریب ابو معاویہ اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس عامش زہیر ابو معاویہ اسی حدیث کی مزید دو اصناد ذکر کی ہیں حضرت زہیر اور حضرت ابو معاویہ سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے قول کہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کا اثر باقی ہے کہ بعد یہ اضافہ ہے کہ میں نے عرض کیا کیا میرے اس بڑھاپے کے حال پر تو آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا جی ہاں اور ابو معاویہ کی حدیث میں ہے جی ہاں تیرے بڑھاپے کے حال میں بھی اور عیسیٰ کی حدیث میں ہے کہ اگر وہ اسے کام پر مجبور کرے جو اسے دشوار گزرے تو چاہیے کہ وہ اسے بیچ دے اور زہیر کی حدیث میں ہے چاہیے کہ وہ اس پر اس کی مدد کرے اور ابو معاویہ کی حدیث میں بیچنے اور مدد کرنے کا ذکر نہیں ان کی حدیث اس پر دشواری نہ ڈالو کہ وہ مغلوب ہو جائے پر پوری ہو گئی محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب واصل احدب حضرت معرور بن سوید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان پر ایک حلاح تھا اور ان کے غلام پر بھی اس جیسا میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ذکر کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی کو اس کی ماں کی آر دلا کر گالی دی وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا تو ایسا آدمی ہے اس میں جاہلیت کا اثر باقی ہے یہ تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے جس کا بھائی ماتحت ہو تو چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھائے اور اسے وہی پہنائے جو وہ خود زیبے تن کرے اور ان کو ایسی مشقت میں نہ ڈالو جو انہیں آجز کر دے اگر تم ان کو ایسی مشقت میں ڈالو تو اس پر ان کی مدد کرو اور ٹائم دو ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب عمرو بن حارس ملکہ اسے مکلف نہ بناؤ نبی داوود بن قیس موسی بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے اس کا کھانا تیار کرے پھر اسے لے کر حاضر ہو اس حال میں کہ اس نے اس گرمی اور دھوئے کو برداشت کیا ہو تو آقا کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے پس اگر کھانا بہت ہی کم ہو تو چاہیے کہ اس کھانے میں سے اسے ایک یا دو لقمیں اس کے ہاتھ پر رکھ دے یحییٰ بن یحییٰ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام جب اپنے سردار و آقا کی خیر خواہی کرے اور اللہ کی عبادت اچھے طریق پر کرے تو اس کے لئے دو ثواب ہیں زہیر بن حرب محمد بن مسنہ یحییٰ قطان ابن نمیر ابو بکر بن عبی شہباہ ابن نمیر ابو اسامہ عبید اللہ حارون بن سعید اہلی ابن وحب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی سے اس حدیث کی مزید اصناد ذکر کی ہیں ابو طاہر حرم اللہ ابن یحییٰ ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا نیک غلام کے لئے دوہرہ عجر ہے اس ذات کی خسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو حریرہ کی جان ہے اگر اللہ کے راستہ میں جہاد اور حج اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنا نہ ہوتا تو میں غلام ہو کر مرنا پسند کرتا حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کی وفات سے پہلے حج نہیں کیا ابو طاہر نے اپنی حدیث میں نیک غلام کہا ہے صرف غلام کا ذکر نہیں کیا زہیر بن حرب ابو صفوان اموی یونس ابن شہاب ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابی سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام اللہ کا حق اور اپنے مولا کا حق ادا کرے تو اس کے لئے دو عجر ہوں گے راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قعب سے بیان کی تو قعب تو قعب سوالح بن منبیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو اللہ کی شخص ورنہ سوالح روخ جریر بن حازم نافع مولا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے غلام میں سے اپنے حصہ کو آزاد کیا اور اس کے پاس اس غلام کی قیمت کی مقدار مال ہو تو اس غلام کی قیمت پوری پوری قیمت لگائی جائے گی ورنہ اس سے اتنا ہی حصہ آزاد ہوگا جتنا اس نے آزاد کیا قطعباح بن سعید محمد بن رمح لیس بن سعد محمد بن مسنہ عبدالوحاب یحیی بن سعید ابو ربیع ابو قامل حماد ابن زید زہیر بن حرب اسماعیل یعنی ابن علیہ ایوب اسحاق بن منصور عبدالرزاق ابن جریج اسماعیل بن امیہ محمد بن رافع ابن ابی فدیک ابن ابی زعب حارون بن سعید ایلی ابن وحب اسامہ یعنی ابن زید نافع ابن عمر اسی حدیث کی مزید سات اسناد ذکر کی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں ان کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اتنا ہی آزاد ہوگا جتنا اس نے آزاد کیا ایوب اور یحیی بن سعید نے اپنی اپنی حدیث میں یہ حرف ذکر کیا ہے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ حدیث میں سے ہے یا نافع نے اپنے پاس سے کہا ہے اور لیس بن سعید کے علاوہ کسی کی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا عمرو ناقد ابن ابی عمر ابن عییناہ ابن ابی عمر سفیان بن عییناہ عمرو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جس نے ایسے غلام کو آزاد کیا جو اس کے اور دوسرے آدمی کے درمیان مشترک تھا تو اس غلام کی درمیانی قیمت لگائی جائے گی نہ کم اور نہ زیادہ پھر اس پر اپنے مال میں سے آزاد کرنا لازم ہوگا اگر وہ مالدار ہو عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو باقی بھی اس کے مال میں سے ہی آزاد ہوگا جب اس کے پاس اتنا مال ہو جو غلام کی قیمت کو پہنچ جائے محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ نظر بن انس بشیر بن نحیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس غلام کے بارے میں رشاد فرمایا جو دو آدمیوں کے درمیان ہو اور ان میں سے ایک آزاد کر دے تو دوسرا اس کا زامن ہوگا عبید اللہ بن معاز حضرت شعباه سے روایت ہے کہ جس نے غلام میں سے اپنے حصے کو آزاد کیا تو باقی بھی اسی مال سے آزاد ہوگا عمر ناقد اسماعیل بن ابراہیم ابن ابی عرباہ قطاداہ نظر بن انس بشیر بن نحیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ نے فرمایا جس نے غلام میں اپنے حصے کو آزاد کیا تو اس کا پورا آزاد کرنا اسی کے مال میں سے ہوگا اگر اس کے پاس مال ہو اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو محنت طلب کی جائے گی مشکت ڈالے بغیر ابو بکر بن ابی شہباح علی بن مسحر محمد بن بشر اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس ابی عرباہ یہی حدیث ان دو اسناد سے بھی مروی ہے اور حضرت عیسی کی حدیث میں ہے پھر اس کے غلام سے اس کے حصے میں محنت کروائی جائے گی جس نے آزاد نہیں کیا مشکت ڈالے بغیر علی بن حجر سعدی ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب اسماعیل ابن علیہ عیوب ابی غلاباہ ابن محلب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے چھے غلاموں کو آزاد کیا اور اس کا ان کے علاوہ کوئی مال نہ تھا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بلایا اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کر دیا پھر ان کے درمیان قرآہ اندازی کی اور دو کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے سخت الفاظ کہے قتباہ کو آزاد کیا محمد بن منحال زریر احمد بن عبدا یزید بن زریع حشام بن حسان محمد بن سیرین حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی نبی کریم سن روایت بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے پہلے سال میں پوت ہوا ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم ابن عیینا ابو بکر سفیان بن عیینا عمر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسار میں سے ایک آدمی نے اپنے غلام کو مدبر بنا لیا اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فروخت کر دیا حضرت جابر بن نحام نے خریدا اور وہ قبطی غلام تھا جو ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کے پہلے سال میں فوت ہوا قتباہ بن سعید ابن رمح لیس بن سعد ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی روایت کی دوسری سند مذکور ہے قتباہ قتباہ سعید مغیراہ یعنی خیزامی عبد المجید بن سہیل عطا بن ابی رباح جابر بن عبداللہ عبداللہ بن حاشم یہیہ یعنی ابن سعید حسین بن زکوان عطا جابر ابو غسان مسمعی معاز مطر عطا بن ابی رباح ابی زبیر عمرو دینار جابر بن عبداللہ تین مختلف اسناد کے ساتھ حدیث مدبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے مروی ہے موسیقی موسیقی